اسلام علیکم اور ریویو سپیکے میں خوش آمدید میرا نام امیر ہے اور ہماری آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے اگزیکلی ٹیک تو نہیں ہے well i guess آپ اس کو بائیو ٹیک کہہ سکتے ہیں اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو کرونا وائرس کے متعلق کچھ آگاہی دی جاسکے ایک طریقے کا پبلک سروس میسج سمجھیں تو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس ہے کیا یہ کہاں سے آیا یہ کیسے پھیلتا ہے اور آپ خود کو اور دوسروں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ کرونا وائرس اب پاکستان میں آ چکا ہے چونکہ وزیر مملکت برائے صحت زفر مرزا صاحب نے اپنی ٹویٹ میں دو کیسز کنفرم کی ہیں اور انہوں نے اس ٹویٹ میں کرونا وائرس کے بارے میں ایک پبلک سروس میسج کو بھی شیئر کیا ہے جس کی لنک میں ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں اور نہ ہی میری کوئی میڈیکل ٹریننگ ہے اس ویڈیو کا مواد میں نے خود اپنی ریسرچ کر کے کھٹا کیا ہے جس میں سے کافی سارا مواد میں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ سے لیا ہے اور میں اس کی ساری لنکس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اگر آپ کو مزید انفرمیشن درکار ہے تو آپ ڈبل ون ڈبل سکس پہ کال کر سکتے ہیں یہ حکومت کی صحت ہیلپ لائن ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فوری ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں بلکل بھی نہ گھبرائیے گا پینک نہ کیجئے گا جتنے بھی کیسز اب تک سامنے آئے ہیں اس میں سے بہت بڑی اکثریت میں لوگ صحتیاب ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ World Health Organization نے بھی یوٹیوب کا سارا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کی ایک انٹروڈکٹری ویڈیو یوٹیوب پہ already posted ہے جو کہ کرونا وائرس کی basic information آپ کو دے گی اس کے ساتھ ساتھ World Health Organization نے ایک online course بھی develop کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مزید کرونا وائرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی انڈپ آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا اس کو کیسے treat کیا جاتا ہے اس کی بھی لنک میں ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا تو بہت ہوا انٹرو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھتے رہیے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس آخر ہے کیا کرونا وائرس ایک وائرسز کا گروپ ہے جو کہ پہلے سے exist کرتا تھا ماضی میں بھی کرونا وائرس کی دوسری اقسام ہم نے دیکھی ہیں 2003 میں چائنہ میں SARS آیا تھا جو کہ severe acute respiratory syndrome تھا اس کے ساتھ ساتھ 2012 میں سعودی عربیہ میں کرونا وائرس کی اقسام تھی اور انہیں کرونا وائرس اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا شیپ ایک crown یعنی کہ تاج جیسا ہوتا ہے اور یہ آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور crown کو لیٹن میں کرونا کہا جاتا ہے اور یہاں سے نام آیا کرونا وائرس اور یہ سکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرونا وائرس کی actual picture ہے جو کہ میکروسکوپ سے لی گئی ہے اور اس فوٹو میں آپ کرونا وائرس کا کرونا جیسا شیپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو اب کرونا وائرس کا آپ سن رہے ہیں اس کا نام رکھا گیا ہے novel کرونا وائرس 2019 اب تک کرونا وائرس کے 82,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں جس میں سے 35,000 سے زائد کیسز چائنا سے باہر 45 دوسرے ملکوں میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اور اس وقت کرونا وائرس سے واقع ہونے والی ٹوٹل ہلاکتوں کا نمبر 2800 سے تھوڑا اوپر جا چکا ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے نہیں پینک کرنا کیونکہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے 97 فیصد متاثرین واپس صحتیاب ہو جاتے ہیں اور یہی بات اس پبلک سرویس اناؤنسمنٹ میں بھی کہی گئی ہے جو زفر مرزا صاحب نے اپنی ٹویٹ میں شیئر کی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ متاثرین کی بھاری اکثریت واپس صحتیاب ہو جاتی ہے پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو اب بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس شروع کہاں ہوا اور پھر پھیلا کیسے کرونا وائرس کی شروع ہوا چائنہ کے بھوہین صوبے میں ہوئی اور اس کا پہلا کیس رپورٹ کیا گیا 31 دسمبر 2019 کو جہاں کچھ لوگوں کے اندر نیومونیا پایا گیا لیکن ڈاکٹرز کو پتا نہیں تھا کہ کونسا وائرس ہے ایک اننون وائرس تھا لیکن ان سارے لوگوں کا تعلق تھا ووہین کی ایک لوکل مچھلی بزار سے اور پھر یہ وائرس ہوتے ہوتے ان لوگوں سے ان کی فیملیز میں گیا ہیلتھ کے ورکرز میں گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چائنہ میں پھیلنا شروع ہوا اور اب اس وائرس نے ایک گلوبل پینڈیمک جیسی صورتحال اختیار کر لی ہے اور جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا کرونا وائرس اب 45 ملکوں میں جا چکا ہے اس وقت بحث جاری ہے کہ یہ والا کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں آیا ہے یا کہاں سے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے سارز اور مرز والے کرونا وائرس دیکھے تھے وہ بھی جانوروں سے شروع ہوئے تھے جہاں سعودی عربیہ کا مرز آیا تھا اونٹھوں سے انسانوں میں اور چائنہ کا سارز آیا تھا سیوٹ بھلیوں میں سے انسانوں میں تو اب اس بات پر بحث چل رہی ہے کہ نوول کرونا وائرس 2019 کون سے جانور سے آیا ہے اور اس پہ ابھی مزید انفرمیشن آنا باقی ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ کورونا وائرس کے علامات یعنی کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں الگ الگ لوگوں میں الگ الگ علامات ہو سکتی ہیں کچھ لوگوں کو یہ بہت ہی مائل طریقے سے افیک کرتا ہے کچھ لوگوں کے اندر بہت ہی سیویر آپ کو چیزیں دکھیں گی اس کے جو بنیادی علامات حکومت پاکستان نے بتائے ہیں اور ورلڈ ہیلتہ ارگنائزیشن نے بتائے ہیں وہ ہیں فیور یعنی بخار کاف یعنی کھانسی اور ڈیفکلٹی بریدنگ یعنی کھانس لینے میں دشواری یہ تین اس کے بنیادی سمٹمز ہیں لیکن سمٹمز اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں ورلڈ ہیلتہ ارگنائزیشن والے بتاتے ہیں کہ یہ سیریس کیسز میں نمونیا کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے اس میں لوگوں کے کڈنی فیلیرز بھی ہوئے ہیں اور ورس کیسز میں ڈیف یعنی کے اموات بھی ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے علامات بہت زیادہ سیویر نہیں ہوں گے زیادہ تر لوگوں کے لیے مائلڈ ہی ہوتے ہیں اور اگر آپ کو بخار کھانسی یا پھر سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اور نارمل زکام یا نزلہ ہو لیکن جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں کرونا وائرس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پولیمریز چین ری ایکشن پی سی آر اور یہ ٹیسٹ کرونا وائرس کے جنیٹک کورٹ کو پہچان لیتا ہے اور اگر بات کریں ٹریٹمنٹ کی تو اس وقت کرونا وائرس کی کوئی خاطرکہ ٹریٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے اس کے لئے کوئی سپسیفک میڈیسن بھی نہیں ہے اس کے لئے کوئی ویکسین بھی نہیں ہے لیکن اس کے ٹریٹمنٹ اور ویکسینز اور پہ کام اس وقت جاری ہے جیسے ہی کچھ ہوگا تو ہمارے سامنے آ جائے گا تو اب بات کریں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں خود کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے تو پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ کرونا وائرس پھیلتا کیسے ہے بقول WHO جو کرونا وائرس ڈراؤپلٹ ٹرانزمیشن سے پھیلتا ہے یعنی کہ جب متاثرین چھیکتے ہیں یا کھاستے ہیں تو جو ڈراؤپلٹس نکلتے ہیں وہ جب دوسرے لوگوں پہ لگتے ہیں اور ان کے سسٹم میں جاتے ہیں تو اس سے کرونا وائرس پھیلتا ہے اگر آپ اس سے خود کو بچانا چاہتے ہیں یا دوسروں کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کھاسے یا چھیکیں تو اپنا موہ کور کریں ایک ٹیشو کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ تاکہ دوسروں لوگوں پر نہ پھیلے اس کے ساتھ ساتھ WHO کا کہنا یہ ہے کہ آپ ایک ماسک پہنے تاکہ پریونشن ہو سکے اپنے ہاتھ جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے دھویں اپنے ساتھ آپ ہینڈ سینٹائزر بھی لے کے گھوم سکتے ہیں اس سے بھی اپنے ہاتھ صاف رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی لوگ بیمار ہیں تو ان لوگوں سے آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں ان چیزوں کا ایکسٹر خیال رکھیں اگر آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے حالی میں ٹرائول کیا ہے خاص کر ایران یا چائنا سے آپ ہو کے آئے ہیں تو ذرا ایکسٹر خیال رکھیں آپ کیونکہ وہ متاثرہ علاقے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فائرس جانوروں سے انسانوں میں آیا ہے تو اگر آپ کی کوئی بھی ڈیلنگز ہیں جانوروں کے ساتھ تو میک شور کہ آپ زیادہ اپنے ہاتھ واتھ صاف رکھیں اگر آپ اینویل پروڈکٹس کھا رہے ہیں تو اپنا کھانا وانا صحیح طرح پکا لیں سب سے مین چیز ہوتی ہے احتیاط اگر آپ احتیاط صحیح کریں گے تو بہت اچھا چانس ہے کہ یہ چیز آپ کو کبھی لگے ہی نہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ کہاں سے لے سکتے ہیں تو میں نے کچھ لنکس ڈسکرپشن میں ڈالی ہیں ان کو آپ ریفر کر سکتے ہیں ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کے آپ ویب سائٹ پہ جا کے وہاں بہت ساری آپ کو انفرمیشن مل جائے گی ان نے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا ایک آن لائن کورس بھی بنایا ہے اگر آپ وہ لے لیں تو اس میں بھی کافی ڈیٹیلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹر پہ کرونا وائرس پاکستان کا ہیشٹائگ بھی چل رہا ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی لیٹس نیوز اپ ڈیٹس آپ کو وہاں سے ملتے رہیں گے یوٹیوب پہ بھی بہت ساری ریسورسز ہیں تو ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کرونا وائرس کے بارے میں کوئی مزید انفرمیشن ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اگر کوئی جیسی چیزیں ہیں جو میں نے ویڈیو میں نہیں انکلوڈ کی تو وہ آپ نیچے شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی فائدہ ہوا ہو تو آپ اسے اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس معلومات سے مستفید ہو سکیں اس ویڈیو میں اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی انشاءالا آپ سے ملاقات ہوگی